موسیقی نشارہ فیروہ سے بیوٹیو منظور ملک کے مطابق صوفی شاہ نصیر پیر نال گھوٹ کے درگاہ کے شداد سرجادہ نشین پیر منیر الدین کچھ وقت بیمار رہ کر اس دنیا پانی سے انتقال کر گئے جن کی نماز جنازہ اور آخری رسومات پیر نال گھوٹ کے میلے والے گراؤن میں ادا کی گئی آپ کے آخری سفر میں سابقہ ایم این اے غوظ بخش مہر اور سیکری فائناس سید تارک علی شاہ سابقہ چیئرمن پیر آف نوشیرو فیروز پیر خالد سہروردی رئیس نواب خان مری اور دیگر نے پھی آپ کو بتائیں کہ مرہدین اور شہریوں کے بڑی تعداد میں شرکت آپ کو شاہ نصیر پیر نال گھوٹ کی آخری ارامگاہ کے ہاتھے میں سپردخواہ کیا گیا دوسری جانب آپ کے بیٹے جنرل میجر کی ٹی این پیر امجد علی پیر اشرف علی اور دیگر نے تاثیت و پس سلسلہ جاری ہے خبرت نے ساہیوال سے گلفارم حیدر قریشی کے مطابق کمرے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد رانا چاوید نصار صدر پریس کلپ کے پرمنٹ پرنٹ میڈیا اسوسییشن ساہیوال کے آفیس میں آمد پرجوش استقال اور پھولوں کے ہار پہنائے گئے کمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے خانہ خدا بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے تھے وہاں پر اپنے صحافی بھائیوں کے لیے دعا خیر کی تمام صحافی ہمارے بھائی ہیں ہمیں ملجل کر رہنا چاہیے اور لوگوں کی فلاو بیبوت کے لیے کام کرنا چاہیے یہ صدقہ جاریہ ہے صحافت ایک مقدس پیشہ ہے جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا اور ساہیوال میں پرنٹ میڈیا اسوسییشن ریجسٹر اس وقت رول موڈر کا کردار ادا کر رہی ہے رانا منصور بابر شبیر احمد چٹھا اور ان کی پوری ٹیم اپنا کام احسن طریقے سے سرانجام دے رہی ہے یہ بات انہوں نے پرنٹ میڈیا اسوسییشن ریجسٹر صاحب حال کے آفس میں کہی اس پکیت آئید کرتے ہوئے چیئرمن پریس کب چودری اشرف سینئر نائف صدر اور دیگر بھی موقع پر موجود تھے دیگر ہوتے تاراں نے شرکت کی ان کی خوشی قیامت پر ٹی پارٹی کا بہترین انتظام کیا گیا تھا شجب آسیہ ازر تاج قریشی کے مطابق ایڈشنل آئی جی پنجاب راو عبدالکریم اور ڈی آئی جی پنجاب ڈاکٹر عطر وحید کی حدایت پر ملتان ریجن میں پرموشن لسٹ اے اور بی ون کے انتحانات کا انعقاد ہمانسیب سپریڈین آف پٹرولنگ پولیس ملتان ریجن چیئرمن انتحانی بورڈ ڈی ایس پی رانہ زہیر بابر زلہ ملتان ڈی ایس پی زبیر بنگش اور دیگر نے بھی موجود تھے اس موقع پر ہمانسیب سپریڈین آف پٹرولنگ پولیس ملتان ریجن نے کہا کہ بہترین بریل اور پیشہ ورانہ مہارت کے حامل کونسٹیبلان جو کہ کولسٹ اے میں اندراج کرنے کے بعد بی ون امتحان کا انعقاد کیا گیا ہے ایس پی پٹرولنگ نے کہا کہ پرموشن لسٹ اے اور بی ون کا امتحان انتہائی شفاف اور میرٹ کی بنیاد پر ہوا تحریر امتحان پاس کرنے والے ملازمین کو انٹرویو اور اس کے علاوہ پیریڈ ٹیسٹ کے لیے بلوالیا گیا ہے اور اہل اور میار پر پورا ترنے والے کونسٹیبلان کو ہی پرموشن دی گئی اور نہ ہی کسی کے حد تلفی کی گئی